السلام علیکم گائز میں حریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈپ چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز گری کمپنی کا ڈی سی انوالٹر یونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آج ہم رپیر کرنے والے ہیں کسٹمر کی کمپلین تھی کہ اس یونٹ میں ایف او کا ایرر کورڈ آ جاتا ہے جب ہم نے کسٹمر کے گھر میں جا کے چیک کیا تو اس میں گیس جو ہے وہ بلکل نہیں تھی تو اس یونٹ کو اوپن کریں گے اور چیک کریں گے کہ کہاں سے یہ کیا پرابلم ہوئی ہے گیس کہاں گئی ہے مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے گائز جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اور گائز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تو گائز یونٹ کو سب سے پہلے ہم اوپن کر لیں گے یونٹ کے کور وغیرہ سارے اتار لیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ یونٹ میں کیا ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے یونٹ میں گیس شو نہیں ہوئی اور یونٹ کے ڈشپلے پہ ایف او کا ایرر کورڈ آ جاتا تھا اور اسے رپیر بھی کریں گے تو کور وغیرہ اوپن کر رہے ہیں گری کمپنی کا یہ ڈی سی انوارٹر یونٹ ہے اور فور ون زیرو گیس میں چارج کی ہوئی تھی کمپنی نے گائز یہ بلکل نیا یونٹ ہے کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوا اسے لگے ہوئے تو پھر بیچ میں گیس لیکیج کا ایشو آ گیا ہے فلیرنگ ہم نے چیک کی تھی فلیرنگ لیکیج نہیں تھی یعنی انسٹالر کی کوئی غلطی نہیں تھی تو ہمیں جو شک ہے وہ اس آؤڈور پہ ہے کہ آؤڈور میں کہیں پہ کچھ مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گیس جو ہے وہ لیکیج ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے کھول لیا ہے کور کو اب بیک کور ایک ہے اسے بھی اوپن کر لیں گے اور پھر میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ بیک کور بھی اوپن ہو چکا ہے اب کمپریسر کے اوپر جو ساؤنڈ ڈیڈنر کور لگے ہوتے ہیں ساؤنڈ کو کم کرنے کے لیے کمپنی نے کور لگائے ہوتے ہیں یہ کور اگرہ بھی ہم نکال لیں گے اور پھر ایجی لی دیکھیں گے کہ کہاں سے کیا پرابلم ہویا جس کی وجہ سے یونٹ نے گیس نہیں نکلے تو گائز یہاں پہ ہمیں لیکیج کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے ایک تو یہ والا پائپ جو ہے اس پہ آئیل آیا ہوا ہے ڈسچارڈ پائپ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کڈنسر کے کچھ یہ یو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں بھی آئیل آیا ہوا لیکن ڈسچارڈ پائپ میں اگر لیکیج ہے تو شاید ادھر سے ہی آئیل جو ہے اس سائیڈ میں بھی گرا ہوا ہے تو یہ سارا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم یہ بڑے وال کو بند کر لیں گے اس کو ہم بند کر دیں گے اور چھوٹے ایل کی اوپن رکھیں گے اور اس میں پریشر ڈالیں گے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ ہمارے یونٹ میں لیکیج کہاں پہ ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے چھوٹے والے کو تو اس کو اوپن کر کی یہاں پہ یہ بڑا والا ہم نے بند کیا ہوا ہے اب ہم اس میں پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چال سکے کہ ہمارے یونٹ میں کیا پرابلم ہوئی ہے کہاں سے پرابلم ہوئی ہے کہ اس میں گیس جو ہے وہ ہتم ہو چکی ہے اور ایپ او کا ایرر کورڈ اس یونٹ کے ڈسپلی پہ آنا شروع ہو گیا تھا اس کو ہم اوپن کر لیں گے ہم نے بند کیا ہوا تھا دونوں کو اس کو یعنی چھوٹا والا ہمارا اوپن ہے اور بڑا والا بند ہے تو اس میں پریشر ڈالیں گے تو گھر جس میں ہم پریشر ڈال رہے ہیں علموہ سے ستر پچتر تک ہو چکا ہے تو یہاں سے ہمیں تھوڑی آواز آنے بھی شروع ہو گئی ہے یعنی لیکی جو ہے یہ ڈسچارج پائب میں ہی لگ رہی ہے پھر بھی ہم اسے سپنج سے چیک کریں گے تو گھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائب جو ہے یہاں پہ کریک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یونٹ میں گیس جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے تو اسے رپیئر کر کے ہم اپنا فارڈ جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں تھینکیو گھر جو ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی